تو لاسٹ والے اپیسوڈ میں تم لوگ ان دیکھا کہ فرینکلین کرس کلرکار کو حوالے کر کے آ جاتا ہے پولیس والوں کے لیکن پولیس والوں کی طرف سے کال آتا ہے اور فرینکلین جب پولیس ٹیشن پہنچتا ہے تب اسے سی سی ٹی وی کے ثرو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر کرس کلرکار اسکیپ کر چکی ہے کافی سارے پولیس والوں کو مار کے اس کے بعد فرینکلین اپنے گھر پہ جاتا ہے اور کرس کلرکار وہاں بھی پہنچ جاتی ہے فرینکلین چھپتے چھپاتے ایک فارم پہ چھپ جاتا ہے اور کرس کلرکار وہاں بھی پہنچ جاتی ہے فرینکلین کو ڈھونڈتے ہوئے لیکن فرینکلین جلدی سے بچ کے ٹینک لے کر آ جاتا ہے اور کرس کلرکار پہ کر دیتا ہے اٹیک اور اس کے بعد اس کو کر دیتا ہے بلاسٹ اب دیکھتے ہیں آگے کیا کرے گا فرینکٹین کرشت کلر کار کو پوری طریقے سے ڈسٹرائے کرنے کے لیے دیکھتے ہیں اس والی ویڈیو میں تو یہ یہ ہے کرشت کلر کار اور آئینو بلکل بھی پتہ نہیں چل رہا ہوگا بھائی تم لوگ کو اس کی حالت سے اس کی حالت اتنی بری کری دی ہے میں نے بہت زیادہ بری حالت کر دی ہے اور لازٹ ٹائم گائز میں نے تم لوگوں سے کچھ سجیشنز پانگے تھے کہ بھائی کچھ آئیڈیا دو یار کیسے اس کرشت کلر کار کو پوری طریقے سے ختم کیا جائے کیونکہ میرے جتنے بھی آئیڈیا دے سارے فلوپ ہو چکے ہیں میں نے بھائی سے بلاس کر کے پانی کے اندر بھی پھینک دیا وہ واپس سے ریپیئر ہو کے آگئی پھر سمودر کے اندر پھینک کیا گیا یہ وہاں سے بھی اپنے آپی ریپیئر ہو کے آگئی پھر میں نے سوچا کہ زمین کے اندر گارڈ دیتے ہیں لیکن وہاں سے بھی یہ بچ گئی بھائی پھر میں نے سوچا گفہ کے اندر دبا دیتے ہیں وہاں سے بھی یہ گاڑی بچ کے آگئی پھر میں نے سوچا کہ اس کے پرجے پرجے الگ کر دیتے ہیں تب بھی یہ گاڑی پتہ نہیں بھائی کیسے آٹومیٹکلی ریپیئر کر کے اٹیک کرنے کے لیے آ جاتی ہے اور لازٹ ٹائم تو حدی ہو گئی بھائی لازٹ ٹائم ہم لوگ پولیس سٹیشن میں دیکھا رہے تھے وہاں کی جیل توڑ کے پولیس والو پر حملہ کر کے یہ گاڑی بھاگ گئی تو میں نے تم لوگ اس سجیشنز مانگی تھے اور فائنلی دو سجیشنز میں نے سٹیلیکٹ کی ہیں جن کا میں یوز کرنے والا ہوں گائز سب سے پہلا سجیشن جو سب سے زیادہ لوگوں نے کمنٹ کیا تھا کہ بھائی ملٹری کے حوالے کر دو وہ لوگ نہیں پٹ لیں گے اچھی طریقے سے اس کرس کے لرکار سے کیا کرنا ہے وہ لوگ دیکھ لیں گے بڑیہ طریقے سے دوسرا سجیشن جو کافی زیادہ لوگوں نے کمنٹ کیا تھا وہ تھا کہ بھائی اس کو لاوہ کے اندر ڈال دو گاڑی پوری پگھل جائے گی گاڑی کو کچھ بچے گئے نہیں تو اٹیک کیا کرے گی یہ گاڑی تو یہ والا بھی سجیشن بڑیا تھا سب سے پہلے میں یوز کرنے والا ہوں گا اس ملٹری بیس والا سجیشن یہ زیادہ بیٹر لگا میر کو تو میں اب یہ جو کرسٹ کلر کار ہے اس کے بارے میں ملٹری کرنل جنرل جتنے بھی ہے سب کو بتانے والا ہوں اور پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس کرسٹ کلر کار کا آگے کا سین فلال ایک بھائی ہے اس کا پتہ نہیں کدھر چلا گیا ہے اس کو لے جانے کے لیے کوئی بڑی ایسی ویکل چاہیے ہوگی اس ٹینک کو میں ایک کام کرتا ہوں ادھر ہی لگا دیتا ہوں بھائی صاحب آپ کا فام ہے کیا میں تو ورکر ہوں اچھا ورکر ہے یہ ٹھیک ہے ادھر ادھر لگا دیتے ہیں سائیڈ میں اس ویکل کو لیٹس کو بہت بہت تگڑے ویکل تھا بھائی ہے ہم لوگ نے اسی سے لازٹ ٹائم ڈسٹروئی کیا تھا اس کرسٹ کلر کار کو فلال اس ٹینک کو میں کہہ تو رہا ہوں ادھر ہی لگا دیوں گا لیکن لگا ہوں کہاں میں یہاں پر ٹھیک ہے بھائی یہ لوگ یہاں پر دھیان رکھیں گے میرے ٹینک کا اور مجھے بھی یاد رکھنا ہوگا کہ میں نے ٹینک رکھا کہاں ہے بعد میں پھر ضرورت پڑی اور ادھر ادھر دھونتا پھر رہا ہوں میں پتہ چلا اب ایک کام کرتے ہیں ملٹری بیس لے کر چلتے ہیں گائز اس کرسٹ کلر کار کو نہیں نہیں ڈسٹروئیڈ کرسٹ کلر کار کو اور اس کو لے جانے کے لیے مجھے ایک بڑیا سی ویکل چاہیے ہوگی آرے جلدی سے لے کر آو نا کوئی ویکل اب آج صاحب کل ہویا جلدی سے لے کر آ آج اس کا کام تمام کرنا ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے لاتا ہوں کام کرتا ہوں میں وہ ملٹری والوں سے نہیں ملٹری والوں سے نہیں ملٹری بیس واپس جاؤں گا پھر وہاں سے ویکل لاؤں گا پھر گاڑی کو لے کر جاؤں گا نہیں نہیں یہ تو زیادہ لمبا پڑ جائے گا ایک کام کرتا ہوں ادھر کی کسی فیکٹری ویکٹری میں سے لے کر آتا ہوں میں جلدی لے کر آنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جلدی لے کر آوں گا ٹینشن یہ والا ٹرک کیسا ہے اس والے راستے سے ابھی جا رہا تھا میں میری نظر پڑی اس پہ ایم سوری بھائیو لیکن تم لوگ یہ ٹرک لے کر جا رہا ہوں سوری اوکی فٹا فٹ چلو بھائی آرہ گیٹ ہی اوکی اوٹومیٹک گیٹ ہے میں احسوس ہوں ٹک کر مار کے توڑ کے چلا جاؤں گا اب روڈ کے اس پار جانا ہے کافی دور جانا ہے یار میرے کو ارے یار گاڑی لینے کے جکر میں بہت دور آگیا میں چلو گا اس فٹا فٹ سے ایک کام کرتے ہیں شنچن پنچن کے پاس پہنچتے ہیں چلو اوکی بس آلموسٹ پہنچنے والے ہیں آگے سے تھوڑا سا رائٹ فارم والا راستہ آ چکا ہے اوکی کہاں ہے یار اوکی بورا فارم چلو بھائی بس ملٹری والے کچھ انتظام کر دے یار اس کرشٹ کلرکار کا مزہ ہی آ جائے گا فلال اس والے فارم پہ جب میں کرشٹ کلرکار کو پوری طریقے سے ڈیسٹروائے کر رہا تھا ایک بھی گائے نہیں تھی پھر ابھی میں کچھ دیر پہلے اسی والی جگہ پڑھتا جب اس ٹینک کو ادھر رکھ رہا تھا تو تم لوگوں نے نوٹیس کیا ہوگا بہت ساری گائے تھی اب پھر سے ایک بھی گائے نہیں ہے پتہ نہیں کیا ہو رہا ان گائے ہوگا کبھی ادھر چلی جا رہی ہیں کبھی آ جا رہی ہیں شنچن مچن کیسا ہے ٹرک ٹرک تو بڑھیا ہے کہاں سے لے کر آئے اسے بس مل گیا ابھی رکھتے ہیں اسے اور ملٹری بیس نکلتے ہیں آجا آجا بیٹھو 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 چھو بھائی تُو پہلی بیٹھ یہ ٹرک کے اوپر ابھی یہ شنچن کہاں بیٹھ رہا ہے جہاں مر جی وہاں بیٹھو دیکھیں ہو بھائی شنچن کیا پتہ گرس کیلر کا ٹھیک ہو کہ سب سے پہلے تیر پہ اٹیک نہ کر دے بھائی کھلویا یہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہے اور کیا بھائی کب ٹھیک ہو جائے یہ ابھی نکلتے ہیں گائز ہم لوگ ملٹری بیس کی طرف زیادہ دور تو ایک سیکنڈ یہ کونسی لوکیشن ہے کنسٹرکشن سائٹ ہاں تھوڑی بہت دور ہے یہاں ملٹری بیس بٹ پہنچ جائیں گے اسی والے روڈ پہ ہمیں سیدھا سیدھا چلتے رہنا ہے اور بس سمبلی پہنچ جائیں گے لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو فل سپیڈ اوکی نائس چلتے رو اوکی ملٹری بیس پہنچتے والے جیپ والے بھائی سائیڈ میں ہٹ جائیں دیکھ نہیں رہا اتنا بڑا بھاری بھر کم ٹرک آ رہا وہ بھی اتنی تیجی کے ساتھ ٹرک کی سپیڈ ٹائزہ پہنچا رہا ہوں اوکی اوکی آرام سے آرام سے اوکی پیچھے اس کے ٹیل لائٹ نہیں ہے ٹرک کے ہیڈ لائٹ بھی ہے کی نہیں ہے ہیڈ لائٹ تو ہے بھائی اندھیرے میں کوئی پیچھے سے ٹکر مارے گا تو یہاں بھائنلی کافی زیادہ دیر ڈرائیونگ کے بعد ہم لوگ پہنچ چکے ہیں ملٹری بیس اور تم لوگ نے سب سے زیادہ یہی آئیڈیا کے بارے میں کمنٹ کیا تھا تو آ چکے ہیں ملٹری بیس چلو دیکھتے ہیں یہاں پر کچھ جگاڑ ہو پاتا ہے کہ نہیں اس گیٹ کھول دو بھائی اور پہلی بار ملٹری والوں نے میری بات سن لی اوکی کرنل کے پاس چلتے ہیں اس کو بتاتے ہیں ساری پرولم کیا ہے تب شاید جا کے ہماری بات سنیں وہ آجاو بھائی اب تم لوگ پہلی اتر گئے چلو بھائی سب جب کرنل کو بلا دے نا فرینکلن بولو کیسے آنا ہوا سار ایک بہت زیادہ امرجنسی کیس کے بارے میں ڈسکس کرنا تھا بتاؤ بتاؤ بتانے کی جگہ بھاگ کان رہے ہو سار وہی وہی ایک سیکنڈ میں بتاتا ہوں آپ کو سمجھانا پڑے گا اچھی طریقے سے سمجھاؤ بھائی ایک سیکنڈ یہ ٹرک لے کر آتا ہوں میں پہلے آپ کے پاس اوکی لے کر آو نہیں نہیں ٹرک کی کیا ضرورت ہے رکھو 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 پہلے خود ڈیسائیڈ کر لو کرنے کیا چاہتے ہو تم نہیں نہیں میں یہ گاڑی ہی لے کر آتا ہوں ڈائریکٹ آپ کے پاس تو دیکھو سر جو پرابلم ہے پرابلم ہے اس گاڑی کے اندر ارے تو یار میں مکینک تھوڑی نہ ہوں پرابلم ہے تو مکینک کو دکھاؤ ارے وہ ایسی پرابلم نہیں ہے تو کیسی پرابلم ہے مطلب یہ جو گاڑی ہے یہ ایک کرسٹ کلر کار ہے سر کرسٹ کلر کار کیا 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 بکواس کر رہے ہو تم سر آپ نے نیوز تو سنی ہوگی جو پولیس ٹیشن ہے وہاں پر ایک گاڑی نے حملہ کر دیا ہاں ہم لوگ ابھی اسی کے ڈرائیور کو ڈھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں پورا پولیس ڈپارٹمنٹ اس گاڑی کو ہی ڈھوڑنے میں لگا پڑا ہے لیکن مل نہیں رہی ہے سر یہ ہی ہے وہ گاڑی کیا کون اس کا ڈرائیور یہ ہی تو پروبلم ہے اس گاڑی کا کوئی ڈرائیور ہی نہیں ہے ووٹ سیکسی ٹی ٹی وی میں کلیرلی دکھا نہیں ہاں تو وہ دکھے گا کہاں سے ڈرائیور ہے ہی نہیں اس گاڑی کا کیا بکواس کر رہے ہو تم یہ ہی تو بات ہے سر کوئی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا سب کو لگ رہا ہے کہ یہ گاڑی ہے اور گاڑی کے اندر کوئی ڈرائیور بیٹھ گاڑی سے ٹکر مار رہا ہے بہت ایسا کچھ بھی نہیں ہے سر یہ گاڑی کے اندر کوئی ڈرائیور نہیں ہے یہ گاڑی خود چلتی ہے خود ریپیار ہوتی ہے اور لوگوں پر اٹیک کرتی ہے مجھے وشواس نہیں ہو رہا ارے سر کیسے سمجھاؤں میں آپ کو جو پولیس ٹیشن ہے ان پولیس والوں کو میں ہی یہ گاڑی دے کر آیا تھا میں نے کہا تھا بھائی سے پکڑ کے رکھنے یہ گاڑی بھاگ جاتی ہے لوگوں پر اٹیک کرتی ہے پولیس والوں نے میرے ہی کہنے پر اس گاڑی کو جیل میں ڈالا تھا اور یہ ہی تھی وہ گاڑی اور وہ گاڑی وہاں سے نکل گئی جیل توڑ گئے پولیس والوں کو مارا پیٹا اور کچھ کو غیل کیا اور پھر بھاگ گئی ہے وہاں سے میں بڑی مشکل سے اسے بلاسٹ کر کے پکڑ کے لائے ہوں تو یہ ہی ہے وہ گاڑی سچ مچھ فرینکلن ہاں سر بلکل ہم کیسے مان لی یہ وہی گاڑی ہے آرے سر یہی ہے اگر آپ نے سی سی ٹی وی میں دیکھا ہوگا تو یہ دیکھئے بیک پیس کے سٹار وغیرہ بنے ہوئے ہیں اور بہت ہی خطرنا ہے سر یہ گاڑی ٹھیک ہے چلو مان لیتے ہیں لیکن ایک بات بتاؤ کیا یہ گاڑی تم یہاں کیوں لے کر آئے ہو سر میں اس گاڑی سے مطلب میں اس گاڑی کافی مہینوں سے جانتا ہوں اور یہ گاڑی سر میرے پیچھے ہاتھ دھوکے پڑی ہوئی ہے گاڑی کے ہاتھ بھی ہیں ارے مطلب گاڑی میری جان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے گاڑی میرے کو مارنا چاہتی ہے سار کئی بار اٹیک کر چکے ہمارے اوپر وہ تو ہماری قسمت اچھے کہ ہر بار ہم لوگ بچ جاتے ہیں تو تم اب مجھ سے کیا چاہتے ہو میں سر آپ سے یہ چاہتا ہوں سمپلی اس گاڑی کو اٹھاؤ اس گاڑی کو اتنا بلاسٹ کر دو اتنی بری طریقے سے تہس نہ اس کر دو یہ گاڑی دوبارہ ریپیئر ہی نہ ہو پائے ویسے تم نے کیا کہا یہ گاڑی خود ریپیئر ہو جاتی ہے یا سر یہ گاڑی خود کو خود ہی ریپیئر کر لیتی ہے ٹھیک ہے میں اپنے آفیسر سے کہہ دیتا ہوں کیا کریں گا آفیسر ساپ کے دیکھتے جاؤ نہیں کریں گے کیا پہلے یہ تو بتاؤ ارے دیکھتے جاؤ پتہ نہیں گائز ان کے آفیسر کیا کرنے والے ہیں لیکن جو بھی کرو پلیز اس گاڑی کو ڈسٹرائے کرو سر پلیز آفیسرس ریڈی ہو جاؤ گاڑی کو ڈسٹرائے کرنا ہے لے کر آؤ ویکلز کرتے ہیں اسے ڈسٹرائے سر پلیز پلیز کچھ کرو دیکھو فرینکلن کیا کرتے ہیں میرے آفیسرس دیکھتے ہیں زرہ گائز کیا کرتے ہیں ملٹری بیس کے آفیسرس دیکھ بر زرہ تم لوگ گائز ادھر کی سائٹ دیکھو بھائی وہاں پر اگر تم لوگ دیکھو گے ایک سیکنڈ میں کیمرہ کیوں نہیں نکال پا رہا رکھو 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 کیمرہ میرا یہ رہا اوکے تم لوگ دیکھاتا ہوں بھائی ملٹری کنل نے آخر پلین کیا بنایا ہے سب سے بیچ میں اگر تم لوگ دھیان سے دیکھو گے گھاس کے پیچھے تو وہاں پر کرس کلر کار ہے اور چاروں طرف سے ملٹری کنل نے بھائی ٹینک تینات کر دیا ہے اب یہ جو ٹینک ہے کنٹینیوسلی بھائی اس کرس کلر کار کے اوپر توپ برسانے والے ہیں اور تباہی مچانے والی ہیں اور ملٹری کنے ہم نے بولا ہے کہ یہ جو توپ ہے تھوڑی الگ لیول کی اور تھوڑی ہائی ٹیک لیول کی اینڈ تھوڑی خطرناک والی ہے ڈینجرس توپ ہے تو اس لئے ہمیں دور رہنے کو کھا گیا تو اس لئے ہم لوگ بہت زیادہ دور آ چکے ہیں اب دیکھتے ہیں گائز تباہی اس کرس کلر کار کے ساتھ جو مستی ہے لیٹس گو اوکے 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 تباہی مچنی شروع ہو چکی ہے ارے فینگلین یار یہ تو الگ ہی تباہی مچ رہی ہے ابھی الگ ہی نہیں ہے تو کچھ الگ ہی توپ ہے بلاس تو دیکھو تم لوگ بڑا دور ہر جاتے ہیں بھائی صاحب کتنے تکڑے اور کنٹینوس بلاسٹ ہو رہے ہیں اس بلاسٹ کو دیکھ کر در لگ رہا ہے ارے فینگلین تم وہاں کیا کر رہے ہو سر میں بلاسٹ دیکھ رہا تھا اب اب اور بھی بیرپل بلاسٹ ہونے والے ہے تھوڑا اور دور آجاؤ ا 응سے بھی پ پڑر فل تھوڑا ہٹ جاؤ فینگلین اور کوئی ایک کو نہ پکڑ لوں کیونکہ اب جو بلاسٹ ہونے والے ہیں وہ اکدام میکسیم ملیونکہ ہونے والے ہیں کیا اچھا اے اوہؑعجاو ہے اور پیچھے آجاؤ ابھی جو بلاسٹ ہونے والے ہیں وہ اور بھی میکسیم ملیونکہ ہونے والے ہیں میکسیم ملیونٹڑ sibling volt 7 2 ون ملٹری بیس سا کامپنے لگ گیا ہے گئیز وہ تیری وہ لٹریلی میں کونہ پکڑ لینا چاہیے ہمیں ارے 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 پوری ملٹری بیس کی جمین ہل رہے گئیز بہت ہی بری طریقے سے اوہ تیری شنچین پنچین ارے یا چکر آرہے ہیں مجھے تو چکر تو بھائی مجھے بھی آرہے ہیں اب تب وہ کش کلرگار پکا گئی گئیز سٹاپ ڈے بلاسٹ اوکے بلاسٹ رکھنے والے ہیں لگتا ہے اوکے اوکے بلاسٹ یہاں پر رکھ چکے ہیں گئیز سر اب اب آپ تو جا سکتے ہیں لوگ اب تو کوئی لیول نہیں ہے بلاسٹ کا نہیں نہیں اب جا کر دیکھو کیا حال ہوا اوہ لیٹس گو کرسٹ کلر کار بھائی ہم سے پنگی لے گی تو ہم سے تیرے میں دم کیا ہے بھائی چٹنی بنا دیں گے چٹنی اوکے گئیز دیکھتے ہیں اس کرس کلر کار کا کتنا برا حال ہوا ہے اب اب وہ بلکل بھی نہ بچی ہوگی بھائی بلکل بھی نہیں اتنے بلاسٹ کے بااد آنخ Vision کونسی ہی گاڑی بچے گی ویٹ اب جان سے یک سیکنڈ ہوئے یہ کیا ہے اب بھائی اب encara کچھ ہوا بھی ہے اس کا اس کا تو کچھ بھی نہیں ہوا یار ہاں یہ تو بہت زادہ غلط بات ہے یہ تو بہت بہت ہی زادہ غلط بات ہیں سر اس کا تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے کیا بھگواس کرے فرینک 对 یہ سر کچھ ہوا ہی نہیں ہے اس کا تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے سر یہ پک کا میکسیمم لیول کے بلاس تھے ارے ہاں فرینکلن اتنے تگڑے لیول کے بلاس میں تو بیلدنگوں کا پتہ نہیں چلتا اس گاڑی کا کیسے کچھ نہیں ہوا پتہ نہیں سر لیکن گاڑی تو ویسی کی ویسی ہے ارے اب ارے برے میرے کو نہیں پتا سر لیکن گاڑی تو ویسی کی ویسی ہے سوچنا پڑے گا کوئی بات نہیں میں کچھ اور سوچتا ہوں فرینکلن تم رکو سر ایک کام کرو اب تب تک کچھ اور سوچو تب تک میں اس گاڑی کا کچھ اور کرنے کے بارے میں سوچتا ہوں مطلب مطلب میرے پاس جو دوسرا ایڈیا ہے گیز میں اس کو یوز کرنے والا ہوں کیا ہے تمہارے پاس دوسرا ایڈیا سر میں اس کو ایک بار لاوہ میں ڈال کے دیکھنے والا ہوں لاوہ میں کوئی بھی چیز اگرم پگھل جاتی ہے مولٹن سٹیٹ میں آ جاتی ہے اور جب کوئی بھی چیز پگھل جائے گی تو وہ کیا ہی اٹیک کرے گی ہمارے اوپر اس لئے سر اس کو ایک بار پگھلا کے دیکھنا چاہتا ہوں میں ٹھیک ہے فرینکلن ٹھیک ہے چلو گائز فٹ افٹ سے وہ ٹرک لے کر آتے ہیں بھائی سب یہ کرسٹ کلر کار بہت ہی خطرناک ہے ملٹری بیس والوں نے اپنی پوری جان لگا دی بلاسٹ دیکھے تم لوگوں نے وہ اتنے تگڑے لیول کے بلاسٹ ہے کہ صحیح کہہ رہا ہے بھائی کرنیل سچ میں بیلڈنگ کی بیلڈنگ گائب ہو جائیں گی لیکن اس گرس کلر کار کا کچھ بھی نہیں بھگڑا ہے اب بھگڑنے کی بات تو چھوڑ بھائی ویسی کی ویسی ہے وہ بھائی تو سیریسلی میں بھائی کچھ بھی نہیں بھگڑا ہے اس کا آرے بھائی کیا گاڑی ہے یہ بھی چھوڑو چلو اس گاڑی کو رکھتے ہیں فٹا فٹ سے اس ٹرک پہ اور تم لوگوں کا سیکنڈ آئیڈیا سب سے زیادہ جس کو ہے یہاں پہ چلو چلو تم لوگ بھی چلنے والے ہو بلکل ہم لوگ تو چلنے والے ہیں آج آفٹ آفٹ سے بیٹھو گاڑی کے اندر کام کرو نا بھائی تم لوگ help کرو ملیٹری والوں کی بھائی تم لوگ help کرو میں اور کلوہ جا رہا ہے یہ ٹھیک رہے گا تم لوگ help کرو اور چوا پہ کام کر تو بھی یہی روک کلوے دیکھ لے بھائی دیکھ لے بیکھ لے نہیں تو بھی یہی پہ روک ملیٹری کرنل جو ہے وہ کچھ دوسرا plan کیا آتا ہوں ٹھیک ہے بھائی کلوے اور اگر دوسرے میں یہ گاڑی فینش ہو گئی تو تو صحیح تو ہے اس سے بڑی ہے کیا ہی بات ہو سکتی ہے ٹھیک ہے بھائی کلوے ٹھیک ہے چلو بھائی چو اب بھی گیا فیلال میں خیلے ہی جانے والا ہوں لاوہ فیکٹری اور وہاں پر ہی لے جا کر اس گاڑی کو ڈالیں گے لاوہ کے اندر دیکھتے ہیں یہ گاڑی پوری پگھلتی ہے کی نہیں بھائی help کرو بھائی ملیٹری ڈال بھائی پکا کچھ آئیڈیا مل جائے گا ارے بلکل فرینکلین ٹینشن مطلب ہے ایسا خطرناک آئیڈیا کہ یہ کرس کلرکار ہمیشہ لے گئی اچھا ٹھیک ہے ویسے میں نے غیلس تھوڑے اور ویپنس لے لی ہیں ملیٹری بیس سے کیونکہ بھائی کوئی بھروسہ نہیں ہے راستے میں کرس کلرکار ٹھیک وغیرہ ہو گئی تو بے مطلب کہ پنگے ہو جائیں اس لئے میں نے ویپنس اپنے سنگھ رکھ لیا ہے دیکھ رو تم لوگ ویپنس دیکھو میرے پاس کتنے سارے ہیں بھائی رکھنا چیئے جب ایسے خطرناک گاڑی کوئی اپنے سنگھ لے جا رہا ہے تو نکلتے ہیں ابھی لاوہ فیکٹری کی طرف اور دیکھتے ہیں لاوہ فیکٹری پہ ہم لوگ اس گاڑی کا کیا حل کر پاتے ہیں ایسے گائز تم لوگ کے پاس اگر کچھ اور بھی تگڑے تگڑے آئیڈیا ہے تو تم لوگ جا کر کمنٹ کر سکتے ہو بھائی تم لوگ نے ابھی یہ دیکھا بھائی ابھی تم لوگ نے میرا سٹنٹ دیکھا یہ ٹرک میں وہاں سے یہاں تک پورا صرف دو ویلز پر ہی لایا او بھائی صاحب کیا تگڑی چیز ہوئی ہے یہ ابھی انیکسپیکٹڈ چیز ہو جاتے کبھی کبھی میرے ہاتھ سے بھائی ایسا میں نے کچھ چاہا نہیں تھا لیکن ایک دم انیکسپیکٹڈ ہو گیا اگر میں دوبارہ ایسا کچھ کرنے کی چاہوں دوبارہ نہیں ہو گا باقی ہاں میں کہہ رہا تھا تم لوگ پاس کچھ کچھ اگلگ الگ ایڈیاز ہوگا کو ختم کرنے کی تو کمنٹ میں بتا دینا اگر آج ہی ختم ہو گئی تو پھر تو ضرورت نہیں پڑے گی ایڈیاز کی کیسے ہوا تھا وہ بتا نہیں کیسے ہوا تھا اب نہیں ہوگا دیکھ لو بھائی اب نہیں ہوگا وہ اور کتنی دیڑ تک ہوتا رہ گیا تھا وہ اور لینڈنگ بھی ایک دم پرفیکٹ ہوئی تھی چھوڑو اب ان سب چیزوں کو فٹا فٹ سے یہاں سے نکلتے ہیں ہم لوگ لاو افیکٹری لاو افیکٹری گائیں لیسٹر کے گھر کی طرف چلو لیسٹر سے بھی تھوڑے دنوں بعد ملاقات چھوڑو اب لیسٹر سے کون ملاقات کرے بعد میں کریں گے لیسٹر سے ملاقات ابھی فلا لاو افیکٹری نکلتے ہیں دوسری گارڈیاں کتنی حلقی فلکی ہوتی ہیں مانگ لو جیسے یہ والی جیپ ہے میں اس جیپ کے اوپر اپنے یہ سستا سا ٹرک بھی چڑھا دوں نا بھائی تو اس جیپ کا بہت برا حال ہو جائے گا لٹرلی میں یہ دیکھو یہ دیکھو بھائی کیا حال ہو گیا اس کا لیکن اس اس کرسٹ کلر کار پہ اتنے سارے بلاسٹ ہوئے اتنے بلاسٹ کے پورا ملٹری بیس کامپ سا گیا لیکن پھر بھی کچھ فرق نہیں پڑا بتاؤ اس گاڑی کو اے رب فرق پڑے گا اب جب میں اس گاڑی کو لے جاؤں گا بھائی لابا فیکٹری تب تو یہ گاڑی پوری اگدم لابا اسٹیٹ میں آ جائے گی اور پھر پھر تو اس کا کام تمام ہے پھر سے ایک اور سٹنٹ کیا ہو کیا گیا آج میرے کو کتنے خطرناک سٹنٹ کر رہا ہوں میں لابا فیکٹری کی طرف پہنچنے والا ہوں میں اور ایک سگین ادھر صحیح ہے کیا راستے تو بہت سارے ہیں لابا فیکٹری پہنچنے کے ایک راستہ یہاں سے بھی ہے شاید لابا فیکٹری کہاں ہیں یہاں پر ابھی ادھر ہی تو تھی بھائی غلط تو نہیں آگئے میں کہیں مجھے لگ رہا ہے میں غلط آگیا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ گیز میپ چیک کرنا پڑے گا پھر نکلتے ہیں لابا فیکٹری اوکی ابھی میپ چیک کیا بھائی سامنے ہے لابا فیکٹری میں ادھر ڈھونڈ رہا ہوں اوکی لیٹس گو بھائی کیا خمبے ٹوٹ رہے ہیں یہی سے جمپ لگا دوں کیا نہیں نہیں راستہ تو ہوگا تمیج سے جانے کا تمیج والا راستہ کھا ہے بھائی لگتا نہیں ہے تمیج والا راستہ ہے نہیں بھائی اس کے اندر جانے کا کوئی تمیج والا راستہ میرے کوئی نظر ہی نہیں آرہا ہے لگتا ہے ایسی جانا پڑے گا ٹرک لے گا اوپر سے ہی نہیں نہیں ہے تو آگے راستہ تو ہے یار کیوں اتنی جلد بازی مچا رہوں لیکن جلد بازی تو مچانی ہی پڑے گی بھائی اس کچھ کیلئر گار گوہرنٹ ڈسٹرائے کیسے کروں گا میں ارہ ہٹے جاؤ یار ٹرک والو ہٹے جاؤ اوکے یہاں سے لیفٹ اینڈ سیدھے 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 کھولو بھائی گیٹ اوپر یہ گیٹ نہیں کھلتا کیا ارہ کھل جا ایک سکیند ایک سکیند ایک سکیند اوپر میں گاڑی لیکن اندر کیسے لے کے جاؤں گا اس کا گیٹ تو بہت ہی چھوٹا سا ہے لاوہ تو اندر ہی ہے گاڑی کو لے جانے کا کوئی دوسرا راستہ تو ہو گئی بھائی یہ ہے دیکھو گائی اس لاوہ فیکٹری کافی بڑی سی یہاں پر لاوہ ہی لاوہ ہے ہر جگہ یہاں پر میں بتاتا ہوں کہاں پر میں اس کرسٹ کلر کار کو پھینک سکتا ہوں اس کرسٹ کلر کار کو میں آسانی سے اس کے اندر پھینک سکتا ہوں اور یہ بہت ہی زیادہ لاوہ ہے اور ادھر بھی لاوہ ہے بلکل گرم گرم گرتا ہوا بھائی یار کیا میں کھوپڑا پھوٹ رہا ہوں ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ ادھر بھی ایک گرم گرم لاوہ گرتا ہوا لیکن یہاں پر کچھ بات نہیں بنے گی اس کے اندر اپنی گاڑی فٹ نہیں آ پائے گی میں بتا رہا ہوں یہ جو باہر کیوب شیپ میں ہے یہ جو ہے ڈبے جیسا اس کے اندر اگر ہم لوگ اپنی گاڑی کو ڈالیں گے وہ پوری تحس نحس ہو جائے گی یہی سب سے بیسٹ لوکیشن ہے پیچھے سے بھی آنے کا ایک راستہ ہے لیکن اس گیٹ سے وہی بات ہے پھر کیسے نکلے گی گاڑی اوپر سے بھی ایک راستہ ہے یہاں پر آنے کا لیکن وہاں سے بھی پھر گاڑی کیسے آئے گی مین تو یہی ہے چیز لاوہ میں باہر لے کر جا نہیں سکتا کہ لے کے جا سکتا ہوں لیکن جاؤں گا کیسے لے کے نہیں گائز لاوہ میں لے کے باہر جا نہیں سکتا مجھے یہی پر گاڑی کو کسی طریقے سے لانا ہوگا ارے یار میں اتنی دیر سے اندر ہوں گاڑی باہر ہے وہ گاڑی بھاگ وانگنا جائے ریپیر اوکے گڑھ بڑھ جائے گی ورنہ اوکے گاڑی ہے نا بھائی ہے 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 چلو ایک کام کرتے ہیں اس کو دھکا مارتے ہیں ٹیڑھا کر کے ہاں چلی جائے گی چلی جائے گی چل لوگ نے یار ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں ہے تو ویڈیو کو لائک کرو گائز ابھی کیا بھی لائک بنتا ہے تھی محنت کرو اس گرس کلر کار کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے لائک تو بنتا ہے گائز ابھی کیا بھی جا کر لائک کرو فٹا فٹ اور آست اس گرس کلر کار کا چیپٹر کلوز کر کے ہی رہوں گا لو بھائی اسے اندر کرنے کی بجا باہر ہی نکال دیا میں نے کوئی بات نہیں واپس سے کوشش کرتے ہیں چال چل تھوڑا سا اور ابھی لیکن یہاں سے موڑوں کیسے آرہ موڑ دیں گے چال کام کرتا ہوں نا میں میرے پاس اتنے سارے ویپنز ہیں ہسٹکی بومز وغیرہ لگا کے پھوڑ دیتا ہوں گاڑی اندر پچک پچک کے چلی جائے گی چلو 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 بہت ہی بڑیا بلاسٹ کر دیا ہے دیکھتے ہیں گاڑی کہاں گئی اوکے 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 نائس اوہ بھائی گاڑی کام پہنچ گئی ہے اوہ بھائی تھوڑے سے اور بلاسٹ اوہ نوم اوہ بھائی گلتی سے بٹن اسی وقت دبا دیا وہ کتنا دھوان بھر گئے ادھر ہلی گاڑی ہلی ابھی یہ اس بار یہیں ہٹکی رہ گئے کوئی بات نہیں تھوڑے اور تھوڑے سے اور چل 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 گاڑی پلیز اندر جا اوکے لیس کو لیس کو لیس کو اوہ یس اوہ یس اور گاڑی کا ہمیشہ کے لیے کام تمام اب اس گاڑی کو بلکل سیدھا سیدھا گراتے ہیں اس لاوہ کے اندر لیٹس ڈو دس اور یہاں پر تم لوگ دیکھ سکتے ہو گائز میں نے گاڑی کو لاوہ کے اندر پورا گرا دیا اور یہ گاڑی دھیرے دھیرے کر کے لاوہ کے اندر جاتی جا رہی ہے اور یہاں پر یہ گاڑی ہمیشہ کے لیے ییس بہت ہی زیادہ بوری طریقے سے چل رہی ہے اوکے گائب بھائی لاوہ کے اندر پوری پگھل گئی پوری ہی پگھل گئی ہے یہ گاڑی ارے واہ ارے واہ ٹرک کام کر گئی بھائی تم لوگ کی لیٹس گو یہی تو چاہیے تھا بھائی یہی تو چاہیے تھا اور اسی کے ساتھ فائنلی کرس کلر کار کا چیپٹ رہو گیا کلوز اب کچھ پارٹس باقی رہ گئے ہیں اس کے یہ کیا ہے ہوا میں پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے گائز اب گاڑی تو پوری جل گئی ہے کیا رہ گیا ہوا میں ارہ کچھ بھی ہو گاڑی تو فینش اور اسی کے ساتھ گائز کچھ کلر کار کا چیپٹ رہو ہمیشہ کلی کلوز ابھی ہم لوگ چل کرتے ہوئے جائیں گے آرام سے اپنے گھر کی طرف لیٹس گو چلو بھائی ملیٹری کارنل کو بتا دیتے ہیں کوئی پلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ کلر کار کا چیپٹر کلوز ملیٹری کارنل پرو بلام سالو نہیں ہوئی ہے ابھی یہ کہاں سے آگئی ابھی تو اسے جلا کیا رہا ہوں میں ویڈ ووٹ ویڈ ووٹ ایک سیکنڈ اور تیری ایسی کی تیسی یہ لے آو بھائی کہاں سے آگئی ہے کہاں سے آگئی ہے یہ کچھ کلر کار میں اکیلا ہی فس گیا کوئی تو بچاؤ شنچین پینچین چوب ابھی یار اس کو لاوہ کے اندر میں نے خود اپنے ہاتھوں سے پھیکا بھائی کہاں سے باہر آگئی ابھی تو پھیک کیا آیا ہوں میں اندر نو نو میں اکیلا ہی فسا پڑا ہوں گائز یہاں پہ سب سے بڑی ہے گائز اس کچھ کلر کار کو ہران ہے نو بھائی ایک اچھی خاصی ہائٹ پہ پہنچ جاؤ پھر فائر کرو اور بلاسٹ کر دو ویپنز کا یوز کر کے اور میں ایکزیکٹلی یہی چیز کرنے والا ہوں بس میں نیچے نہ گر جاؤں اور میں نیچے ہی گر گیا بھاگو بھاگو جلدی چلدی بچ گیا بچ گیا بچ گیا آنا پہ دم ہے تو آ ایک ہی جگہ روکی پڑی ہے آنا دم ہے تو آ اوہ 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 میں تو مزاق کر رہا تھا کیوں سیریس ہو گئی یہ کچھ کلر کار تو سیریسلی میں سیریس ہو گئی گائز اوہ 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 میں تو مزاق کر رہا تھا میرے پاس منتا مطا بلکل بھی میرے پاس اوکے اوہ کم آن نو 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 پلیز دونٹ دس پلیز دونٹ ڈو دس اوکے اوکے آرام سے آرام سے گائز نو 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 کرس کلر کار بھائی صاحب میں تو جسٹ مزاق کر رہا تھا آپ سے اوکے میں تو جسٹ آپ کو بس اوڑانے کی کوشش ایک بار پھر سے یہ گاڑی اٹھ جائے کرنل نے کچھ نہ کچھ پلین بنای لیا ہوگا گائز اس گاڑی چھوٹکار پانے کا اوکے آجا 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 نو نیچے یہ کام کرتے اور آگے چلتے ہیں روکو گائز کرس کلر کار تیر کو تو چھوڑوں نا نہیں یہ لیا آج پھر سے ایک بار اور یہ بلاس ہو جائے گائز کرنل کے پاس پہنچ جائیں آرام سے مام گا سیٹ ہے اس کے چل بلاس کیوں نہ ہوتی ہے بلاس کیوں نہیں ہو ری آج گر 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 بھاگو 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 میرے ٹرک ادھر یہ ہے آرہی آرہی جلدی جلدی نو نو بچ گیا بچ گیا بچ گیا وہ بھی بھاگ گئے اب وہ نا لائک بھاگ گئے نائی نائی یہ ان کے پیچھے نہیں جائے گی میرے پیچھے آنے والی آبے یار میری RPGs بھی ختم کوئی اور ویپن کوئی اور ویپن کوئی اور ویپن ماشین گن کام آن کام آن کام آن کام آن لیٹ می ڈو ڈیس آنے دو پہلے اس کو اپنے پاس آنے دو گایس تب ویپنز کے یوز کرو شیشے ویپنز ڈالو اس کے یو بھائی آ دم ہے تو آ نا بھائی آ آ دم ہے تو آ 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 چیپٹر کلوز ہے بس ایک بار اور یہ بلاسٹ ہو جائے گا اس پھر میں اوکے اس کا بوناٹ اکھڑ رہا ہے اس کا بوناٹ اکھڑ رہا ہے یہی موقع ہے چلو 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 اسی موقع کی تو تلاشتی بوناٹ اکھڑ رہا اکھڑ گیا اکھڑ گیا گاڑی پوری بلاسٹ ہو گئی اوہ بھائی صاحب let's go guys یہ ہوئی نا بات یہ ہوئی نا بات اب ہم لوگ آرامز ایک دم چل کرتے ہوئے سیدھا اپنے ٹرک کے اوپر رکھیں گے اور نکل لیں گے یہاں سے بھائی صاحب یار لاوے کے اندر پھینکیا یا باہر آیا تھی یہ تو گاڑی اپنے آ پر ریپیئر ہوئی پڑی ہے ہے بہت ہی خطرناک یہ لیکن دیکھو اس کا کیا حال ہو گیا برا ہو گیا ایک دم یہ حال اب فٹا فٹ سے اپنے ٹرک کے اوپر رکھتے ہیں اور نکلتے ہیں guys چلو ابھی بھی آگ لگی رہی ہے اس کے اندر کوئی نہیں بجھ جائے گی دیکھتے ہیں ملٹری کرنل نے کچھ خطرناک کچھ اپک پلین بنایا ہے کہ نہیں اس کلرکار کے لیے ہوپ کی کچھ بڑیا سا پلین بنایا اور کم سے کم ڈسٹروائے نہیں تو اسے کم سے کم روک کے رکھ لیں ایک جگہ وہ بھی بہت بڑی چیز ہو جائے گی guys ڈسٹروائے کرنا تو بھائی ناممکن سا ہی لگ رہا ہے لیکن اگر ایک جگہ روکا بھی جا سکے اس گاڑی کو ایک جگہ پہ باندھ کے تو بھی بہت بڑی چیز ہو جائے گی خلال یہ گاڑی لگتا نہیں ہے کہیں بھی رکھنے والی ہے ابھی نکلتے ہیں guys military base let's go military base پہنچنے والے ہیں اور بس آگے سے تھوڑا سا left left نہیں right and بس پہنچ جائیں گے وہ والے سٹنٹ دوبارہ نہیں ہوا وہ جو ایک پہنے والا تھا لیا بھائی کہاں چلا گیا میں یہاں تو بالکل نہیں جانا چاہتا تھا oh my god پھر سے ایک اور سٹنٹ ہٹ کرتے کرتے رہ گیا میں کیوں کر رہا ہوں میں یہ میرے کو military base جانا ہے یار جانے تو بھائی ایسے guys ایک اور چیز اگر تم لوگ نے instagram and expert following نہیں کیا ہے تو follow کرو link description میں ہے ایسے اتنے گہرے پانی میں سے اپنا یہ truck نکل جائے گا واو کیا بات ہے یار ارے واو truck تو بہترین سا ہے یہ آئے یار seriously truck پہ ایک دم خطرناک بہترین سا ہے چلو چلو oh no 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 پھر سے پھر سے پھر سے پھر سے پھر سے پھر سے oh بھائی صاحب پھر سے ایک بھائیے والا سٹنٹ میں نے کیا military base چلتے ہیں سٹنٹ چھوڑو پتہ نہیں military colonel نے اس بار اس گاڑی کا کیا plan بنایا ہوگا کچھ روکنے ووکنے کا plan یا پھر fully destroy کرنے کا plan دیکھتے ہیں destruction والا plan زیادہ بیٹر ہے بھٹھام destruction والا کوئی plan کام ہی نہیں کر رہا تو روکنے والا بھی plan مل جائے تو بھی ٹھیک ہی ہے کرنل بھائی کچھ ملا فرینکلن ready ہو جاؤ کیوں ready ہو جاؤ میں کس چیز کے لیے ready ہو جاؤ ایک ultimate plan دیکھنے کے لیے کیا بات کر رہے ہو سر yes کیا plan ہے چلو میرے ساتھ کہاں پہ ارے چلو تو سہی ارے سر دکھانا کیا چاہ رہے ہو آپ وہ دیکھو سامنے کیا یہ سامنے یہ ہے ultimate prison prison ارے آپ کو لگتا ہے یہ یہاں سے بھاگ نہیں سکتی curse killer car ارے رکو تو سہی پہلے کام کرو جاؤ curse killer car کو لے کر آؤ اچھا لے کر تو آؤ آتا ہوں لے کر چلو بھائی curse killer car کو لے کر سلتے ہیں بابات ساب کو لگتا کہاں بھلایا ہے military carnel نے ادھر کی سائیڈ runway کی طرف تم لوگ بھی آ جاؤ ارے آرہے ہیں یار آرہے ہیں ہم لوگ بھی آرہے ہیں رکنا ہمارے لیے ہاں ہاں پہلے آجاؤ فٹا فٹ آجاؤ ارے ابھی مت کچھ کرنا ہے یار رک جاؤ پہلے ہمارے لیے ارے آؤ بھائی آؤ آؤ تم لوگ بھی ارے آگے یار بتاؤ بتاؤ military carnel کیا بتانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے فرینکلن curse killer car کو لے کر دو جیل کے اندر ارے لیکن اس سے کیا ہوگا ارے ہاں یار ہمیں بھی تو بتاؤ آخر اس سے ہوگا کیا اب رک جاؤ تم لوگ جادہ ہی جلدی پڑی ہوئی ہے رک جاؤ رک جاؤ اوکے سر تو یہ curse killer car کو میں نے جیل کے اندر رک دیا آپ کی بنائے ہو جیل کے اندر اب کیا ہوگا تو سب سے پہلی فرینکلن چیز اوپر دیکھو ccdv کیمرہ ییس اگر کچھ بھی حل چل دیکھتی ہے تو ہمارے سارے آفیسرز alert ہو جائیں گے اچھا یہ بہت تگڑی لوہی کی جیل ہے اس کے اندر سے کوئی نہیں بھاگ سکتا دیوار توڑ کے اس کا تو چانس ہی نہیں ہے دیواریں تو دیکھو اور اب بھائی صاحب کتنی موٹی موٹی دیواریں ہیں گئیس ایک دیوار کتنی زیادہ موٹی ہے بھائی کتنی زیادہ موٹی دیوار بنوائی ہے سر آپ نے ییس فرینکلن بھائی یہ دیکھو چوڑا ہی ان دیواروں کی او بھائی لٹریلی میں دیوار توڑ کے تو بھاگنے impossible ہے اند یہی نہیں اب سب سے زیادہ important چیز دیکھنے کے لیے رک جاؤ کیا ہوگے سر ہڑ جاؤ 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 آجا آجا شنجین مینجن چاپ ادھر آجا بھائی یہ کیا ہے سر ڈرون سے دکھاتا ہوں فرینکلن یہ ہے ہماری attack task force کیا ییس اگر کچھ بھی حل چل کی یہاں پر کرسٹ کلر کار مان لو ہماری اتنی تگری سیکریٹی کے بعد اس جیل سے باہر یہ کرسٹ کلر کار نکل گئی تو ہماری آجو باجو کے ٹینک اس کو پلکل بھی نہیں چھوڑیں گے سر یہ ٹوٹل کتنی ٹینک ہے اس میں چاروں طرف ابھی ہمارے soldiers بھی آئیں گے اور وہ بھی کھڑے رہیں گے تو یہاں پر اگر ذرا سی بھی حل چل کی اس کرسٹ کلر کار نے تو اس کا یہاں سے بچ کے نکل پانا مشکلی نہیں ناممکن ہے اوہ بھائی ساہا اور مان لو یہ نکلنے کی کوشش کرتی ہے تو چاروں طرف سے گولیاں پڑیں گی واپس سے damage ہو جائے گے اور واپس سے ان سے اندر پھینک دیں گے ارہ بھائی یہ تو بڑی ہے چلو بھائی کم سے کم اس کرسٹ کلر کار کو ہم لوگ ختم نہیں کر پا رہے تو اس طریقے سے trap تو کر پایا اسے اوہ بھائی اب ٹھیک ہے اب ٹینشن ختم ہو جائے گی گیز اب ہم لوگ ٹینشن فری ہو سکتے ہیں لیکن پھر بھی پوری طریقے سے ڈسٹروی ہو جاتی تو اور زیادہ ٹینشن فری ہو جاتے پٹ سٹل مجھے بھروسہ ہے گیز لاؤس سینٹ آس کے ملیٹری والوں پر وہ لوگ یہاں سے اس کرسٹ کلر کار کو اس کے بلکل نہیں کرنے دیں گے باقی دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے ویڈیو پسند ہے گیز ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ورکن پریس کر کے آج سے ہونٹ ویشن آن کر دینا انسٹرگرام اور ان ایکس پر بھی فالو کر دینا لینک ڈسکرپشن میں اور اگر تم لوگ انہیں پوری کی پوری کرس کلر کار کی سیریز کو شروع سے نہیں دیکھا ہے تو تم لوگ یہاں پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں گائز یس اگر تم لوگو مان لو سمجھ بھی نہیں آرہا یہ کرس کلر کار آئی کہاں سے میری زندگی میں پھر یہ کتنے میں نے ٹرائز کیے کیا کیا ٹرائز ہوئے اور ان ٹرائز کے بعد کیا ریزلٹ آئے اگر تم لوگ دیکھنا چاہتے ہو یہاں پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہو مل دیں ایکس پر لی ویڈیو میں گوڈ بای